اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب لوگ آج ہم آلو گوش بنائیں گے سب کی من پسند ڈیش لیکن آج جو بنے گا وہ بلکل میرے سٹائل میں بنے گا کہ میں کیسے بناتی ہوں آلو گوش بہت ہی آسان طریقے سے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہمیں بہت کم انگریڈینٹس چاہیوں گی میں نے فروزن میٹ نکالا ہے کیونکہ مجھے بہت جلدی بنانا ہے مٹن ہے سیون فیفٹی گرامز اس میں میں نے تین پیاز لی ہیں ان کو باریک سلائس کر لیا ہے وہ ڈال دی ہیں میں نے اس کے اندر اب میں اس میں دو چمچے چنجر گارلک پیسٹ ڈال رہی ہوں اور لائکی سب چیزیں ہم ایک ساٹھ ڈال رہے ہیں ابھی تو میں نے سٹوف بھی آن نہیں کیا ہے سال ڈال دیا ہے ون انڈا ہاف ٹی سپون آپ اپنی پسند سے ڈالیں گے حلدی آدھی ٹی سپون ڈالی ہے میں نے اس میں لال مرچی کا پاودر جو ہے وہ ڈی ٹی سپون ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا کورینڈر آپ دو ٹی سپون ہی ڈالیے گا بگیز مسالہ اس سے بہت اچھا بنتا ہے اس میں اب ہم جو ہے دو کپ پانی ڈالیں گے آپ اپنے گوش کو اور اپنے پریشر کو کر کے حساب سے ڈالیے گا تو میں اس کے اندر آدھا کپ تیل ڈال رہی ہوں اور اب میں اس کا سٹوف آن کر دوں گی اور اس کو میں چمچہ چلاؤں گی مکس کروں گی ذرا سو اور ڈھک کر لگا کے اس کو تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ جب اس کی وسل آن ہو جائے گی تو میں 20 to 25 منٹس اس کو کوک کروں گی تاکہ میٹ اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو جائے اب اس کو ہم نے لگا دیا ہے بلکل اس کو پیک کر دیا ہے اب اس کو ہم نے 25 منٹس کے بعد کھولا دیکھا تو دیکھیں جو ہمارا گوش جڑاوا تھا وہ بلکل الگ الگ ہو گیا اس اسٹیج پر میں نے کچھ نہیں کیا اس میں تین ٹیماتر چاپ کر کے ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے جلدی بنانا ہے اور لائک میں نے تین آلو لیے ہیں آپ اپنے حساب سے لے لیجیے اگر چار بھی لے سکتے ہیں دو بھی لے سکتے ہیں ان کو میریم سائز چاپ کر لیا ہے میں نے اور اس کے بعد وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں دوبارہ ایک دفعہ اس کو پریش کروں گی کیونکہ ابھی مجھے پتا ہے کہ گوش میں تھوڑی سی کسر باقی ہوگی تو لائک اب اس کو میں ڈھکن لگا دوں گے اور پکا ہوں گی اور جب اس کو ہم کھولیں گے تو ہمارے آلو دیفنیٹلی ٹینڈر ہو چکے ہوں گے گل چکے ہوں گے اچھی طریقے سے انشاءاللہ یہ دیکھیں آلو ہمارے دور سے ہی لگ رہا ہے کہ گل گئے ہیں بلکل اب ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا پھونیں گے اچھی طریقے سے اس کا پانی تھوڑا خوش کریں گے گوش ٹینڈر ہو چکا ہے تھوڑا سا سخت ہے لیکن جب ہم اس کو دم لگائیں گے تو یہ بھی اس کا جو ہے گوش گل جائے گا ساری چیزیں ہمیں ایک ساٹھ ڈال لی ہیں دیکھیں کتنا آسان طریقہ تھا اس کو اب ہم بھونیں گے اچھی طریقے سے تاکہ ہمارے جو مسالوں میں کوئی کچھا ہٹ نہ رہے ویسے اتنا پک چکا ہے کچھت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب اس میں جو ہے میں دیڑ کپ کے قریب پانی ڈال رہی ہوں آپ بھی اتنا ہی ڈالیے گے جتنا آپ شوروہ بنائیں گے ایک ٹپ یہ ہے اس کے اندر کہ جو آلو ہے نا اس میں سے ایک دو آلو کے پیسز کو آپ نے میش کر دینا ہے تو آپ کا شوروہ اور بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ تو آپ نے آلووں کو اس کے اندر دو آلووں کو کم اس کا میش کر دینا ہے شوروے کے ساتھ اور پھر اب آپ اس کو دم پہ لگا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے جو گوش میں کسر ہے یا جو آلو میں تھوڑی سی کسر ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی بلکل لازلی ہم اس کو جو ہے جب گارنش کرنے پہ آئیں گے دیکھیں اب یہ تھوڑا بوائلنگ سٹیج پہ آ رہا ہے اور اس کو جو ہے ہم ہلکا سا دم دیں گے اس کو تاکہ جو تھوڑی سی کسر ہے نا وہ پوری ہو جائے انشاءاللہ اس کو جو ہے اب اس میں میں ہری مرچن ڈال رہی ہوں میننگ گول چھوٹی لمبی دونوں قسم کے ہری مرچن ڈالی ہیں ہر دنیا اس میں ڈالے گا اور کچھ نہیں ڈالنا ہے آپ اس کو کھا کے بتائیے گا اس طرح بنا کے بتائیے گا کہ آپ کو کتنا مزا آیا یہ بہت مزے کا بنتا ہے اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں بھگارے ہوئے چاوالی زیرہ رائز کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو میرا بیٹا تو اس میں روٹی جو ہے وہ توڑ کے اور اس کو بلکل اس کا مکس کر کے کھاتا ہے تو اس کو اس طرح سے پسند ہے تو آپ کو جس طرح پسند ہے ویسے کھائیے گا بنائیے گا ضرور اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو آلو گوشت تو ہر گھر کی جانے ہیں بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میں تو اب اس کو جاؤں گی انجوائے کروں گے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے بھی جلدی جلدی بنانا ہے اور اس کو کھانا ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس کائنڈلی سبسکرائب می دیکھیں آلو گوشت بہت مزیدار سی لوگ آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی اپنا خیال رکھئے گا سٹے پوزیٹیو سٹے کنیکٹڈ اللہ حافظ